عوام کے پیسوں سے بننے والا ڈیم فنٹ کہاں گیا؟ سابق چیف جسٹس ساکب نصار نے بڑا راز کھول دیا سپریم کورٹ کے سابق چیف جسٹس ساکب نصار کہتے ہیں ان کے کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے آج پاکستان اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے ملک کی خاطر اپنی اناؤں اور منافقت کی قربانی دینا ہوگی ختم قرآن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں ساکب نصار نے کہا کہ پاکستان کے حالات خراب ہونے کی وجہ ہمارے معاملات کا درست نہ ہونا ہے لوگ ڈیم فنٹ کے بارے میں پوچھتے ہیں سوال کرنا ان کا حق ہے جس نے دس روپے بھی دیئے وہ سوال کرنے کا استحقاق رکھتا ہے ساکب نصار نے کہا کہ دنیا سے ماہرین بلا کر جو سٹڈی کرائی تھی اس کے مطابق دو ہزار پچیس تک پاکستان میں پانی ختم ہو جانا تھا ملکی بقا کے خاطر ڈیم بنانے کا آغاز کیا اسی لیے اس کا نام بدل کر پاکستان ڈیم رکھنے کا کہا تھا وہ بہت تیزی سے ڈیم کی تعمیر کرانا چاہتے تھے مگر اس میں جو رکاوٹیں آئیں ان کا ذکر نہیں کرنا چاہتے سابق چیف جسٹس نے مزید کہا کہ لوگوں نے ڈیم کی جو رکم دی تھی وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے ڈیم فنڈ میں دس ارب جمع ہوئے تھے اس رکم کی حفاظت کے لیے تشکیل کردہ پانچ رکنی بینچ نے رکم کو انویسٹ کیا جس کے نتیجے میں ڈیم فنڈ سات ارب روپے اضافے کے ساتھ سترہ ارب ہو گیا تھا